تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے اب یہ ایک غسن اتفاق ہے کہ یہ خطبہ 1930 میں ارشاد فرمانے سے قبل جو اقبال کی خاص کر انیس سو سات اور انیس سو آٹھ کے بعد کی شائری ہے اس میں اقبال نے چار چیزوں کے اوپر موضوع بنا کے ایک تحریک کے طور پہ ایک ٹارگٹ کے طور پہ اس کے اوپر علامہ اقبال نے کام کیا اور وہ چار چیزیں ایک بنیادی ہندی مسلمانوں سے متعلق جو چاروں چیزیں تھیں ایک ان کا نظریہ وطنیت تھا دوسرا ان کا نظریہ قومیت تھا اور تیسری چیز ہندوستان کے اندر پائی جانے والی مایوسی یاس اور قنوطیت کی فضا تھی جس کے بہت سے نمائندے آپ کو آج بھی نظر آتے ہیں اور چوتھی چیز علامہ اقبال کو جو مستقبل میں اُبھرتی ہوئی اس ملت اسلامیہ میں ریلیجیس سٹیٹس کو تھا اس ریلیجیس سٹیٹس کو سے علامہ اقبال یہ سمجھتے تھے کہ یہ اس اُبھرنے والی اسلام کی نشات ثانیہ کی تحریک کی راہ کے اندر اور کسی بھی بڑے نصب و لین کی راہ کے اندر یہ ریلیجیس سٹیٹس کو رکاوٹ بن سکتا ہے اور اقبال کی شائری کے بے شمار موضوعات میں جو میں نے اپنے تحریک اخذ کی ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سے ہو سکتے ہیں لیکن ظاہر ہے سب پہ بات نہیں ہو سکتی ایک مختصر وقت میں یہ چار وہ چیزیں نظر آتی ہیں جن کے اوپر علامہ اقبال نے ایک تحریک کے طور پہ انہوں نے کام کیا موسیقی موسیقی موسیقی